اسلام علیکم صداقت نامہ میں خوش آمدید آج بات کریں کہ سیاسی صورتحال پر ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے اس پر کہیں بات ہو رہی ہے لانگ مارچ اور دھرنوں کے کہیں ادم اعتماد کی بات ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ مطمئن دکھائی دیتی ہے اپوزیشن جو ماتے جو ہیں وہ دھرنوں اور لانگ مارچ کی تیاری میں ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل بھی تحریک ادم اعتماد کے اگر بات کی جائے تو سردار عثمان بزدار کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہوئی جو کہ ناکام ہوئی وزیراعظم کے خلاف آئی جو ناکام ہوئی اسی طرح چیئرمنٹ سیننڈ کے لیے بھی دو مرتبہ ناکامی ہوئی اپوزیشن کو اپوزیشن خود چوٹی لیکن وہ تحریک لانے میں کامیاب نہیں ہو پائی اس دفعہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کیا ان کے پاس کہیں سے اشارے ملے ہیں کس اعتماد پہ وہ آ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ کامیاب جائیں گے کہیں بھی ناکامی ہمیں نہیں دکھائی دے رہی اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دو سیاسی شخصیات کو یہاں مدعو کر رکھا ہے دونوں نوجوان سیاسدان ہیں ایک کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے جبکہ دوسرے کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان پیپلز پارٹی سے اٹک سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر سردار سلیم حیدر جو کہ ڈیویجنل صدر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دوسری جانب شیخ راشد شفیق صاحب جو کہ ممبر قومی اسمبلی رول پنڈی شہر سے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ متخب ہوئی ہیں ان دونوں سے آج ہم بات کریں گے کہ تحریکی ادم اعتماد کس حد تک کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی اسلام علیکم میں دونوں موزز مہمنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں راشد شفیق صاحب جو کہ سیاسی طور پر جو حالات ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور اپوزیشن جس طرح مترک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو آپ کی اجازت سے میں پہلا سوال جا وہ سردار سلیم حیدر صاحب سے کروں گا چونکہ یہ اپوزیشن ہے سردار صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس وقت سیاسی طور پر معاشی طور پر اور بین الاقوامی طور پر کہاں کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے صداقت نامے میں مجھے بلائیا اور بات کرنے کا موقع دیا صداقت صاحب ایسے ہے کہ معاشی طور پر سیاسی طور پر اور ہر لحاظ سے ملکی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان ایک لمبی جدوجہد کر کے اور ایک بہت ہی ایک لمبا عرصہ انہوں نے جدوجہد کی اس میں بہت ساری باتیں کی لوگوں کو ہائپ کریئٹ کی ان کو سبز باغ دکھایا اور وہ اتنی شدت سے انہوں نے اپنی وہ بات کی کہ تمام پاکستان کی عوام بھی اور طاقتوار کوفتیں بھی یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئی کہ شاید خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں کل ٹوئنٹی پرسنٹ سچ ہوگا اور اگر ٹوئنٹی پرسنٹ بھی سچ ہوا تو شاید ملک کے لیے بہتر ہو جائے لیکن بدکسنتی سے جیسی خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تو وہ جو ساری باتیں تھیں وہ گورنمنٹ سے پہلے کی باتیں تھیں اور گورنمنٹ میں آ کے پانچ پرسنٹ بھی ان پر عمل نہیں ہوا معاشی طور پی بھی ملک کی حالت بہت بری ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے عمام سے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ دن میں چھے چھے بار ایک ایک چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی ہے ہر پندرہ دن بعد دس روپے بارہ روپے آٹھ روپے کا ٹیکہ عمام کو لگتا ہے اور پھر اوپر سے منیجمنٹ کا یہ حالت ہے کہ جو سرقراری افسران ہیں وہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے عمام کی کوئی انہیں پوچھنا والا نہیں ہے بدکسنتی سے پورے پنجاب کے اس اسمبلی حال میں جو سب سے نلیک بند ہے اس کو پکڑ کے چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اگر گھی کر ڈبا آپ یہاں اسلامباد میں دیکھیں گے تو وہ اگر میں مثال دیتا ہوں اکیس سو کا ہوگا فتح جنگ میں جائیں گے بائیس سو کا ہوگا اور میرے گاؤں ڈرنال میں جائیں گے تئیس سو کا ہوگا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ یہ صرف میری آپ کے ساتھ ادھر بیٹھ کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں یہ عملی طور پہ اگر آپ وزٹ کریں اور چیک کریں تو اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ ایک چیز کی قیمت دن میں چھے بار جو ہے اوپر نیچے ہوتی ہے آپ خود دیکھیں کہ ہمیں ہر چیز پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو عالمی منڈی ہے عالمی منڈی میں ہم فسے ہوئے ہیں ہر چیز میں ستا صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیتی ایریہ ہے آپ کا آپ اور ہم دونوں ہم قیسان ہیں اور برانی علاقے کے قیسان ہیں یوریہ خات جو پاکستان میں بنتی ہے اس کی قیمت اٹھارہ سو روپے ہے اور مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہی اپنی چیز ہے اور پھر اگر کوئی تکڑا بندہ ہے سفارش ہے وہ لے گا تو بتی سو چونتی سو تین تی سو پہ لے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ تو اتنی لمبی رام کہانی ہے کہ اگر یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا رہوں تو آپ کا پروگرام قتم ہو جائے سیدار صاحب آپ لانگ مارچ کراچی سے شروع کر رہے ہیں سندھ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی پیپلز پارٹی کا وہ پرانا انداز جو کرکنوں کا تھا وہ کہیں نظر نہیں آرہا کرکن اس طرح متحرک نہیں ہے تو اس لانگ مارچ کو پھر آپ کیسے کامیاب کریں گے دیکھیں اب وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جس طرح کی ہوتی تھی اس طرح کی نہیں ہے اب میں اگر ویسی کہہ دوں کہ یہ سارا ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے لیکن موجودہ صورتحال جو میں نے آپ کو پہلے بتایا عوام بیچاری اتنی ظلم کی چکی میں پس رہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی بات کرے اور باہر نکلے عوام جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں عوام اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے ایک بہت بڑا بہت بڑے لیڈر والی بات کیا ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم یا کسی کو نہیں اس فروری بڑے قریب ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ساتھ تاریخ کو پنڈی پہنچنا ہے اور آٹھ کو انشاءاللہ اسلامباد پہنچنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں سردار صاحب آپ کہنا ہے بلاول بھٹو صاحب نے بہت بڑا اعلان کر دیا تو ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ اس لانگ بارک کی قیادت ہے وہ عاصف علی زرداری خود کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اعلان کے خلاف جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس میں آصف علی زرداری کا ایک کلیدی رول ہے تو وہ بھی ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہے لیکن بلاول بھٹو صاحب قیادت کریں گے اور آصفہ بھٹو بھی ساتھ ہوں گی انشاءاللہ پوری قیادت جو ہے وہ ساتھ ہوگی اور قیادت جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب بھی کریں گے کیونکہ پارٹی لیڈر جو ہیں وہ بلاول بھٹوی ہیں راشد شفیق صاحب آپ نے سردار صریح مہدر خان کی باتیں سنی ہیں یہ لانگ مارک کی تیاری کر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں انہوں نے رول پنڈی بھی پڑھو کرنا ہے پھر اسلامباد میں آنا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس بار کا مجاب ہو جائے کی کیونکہ اس سے قبل تو ہم نے دیکھا ہے متعدد بار ان کو ناکامی ہوئی ہے اب کی بار کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو صدار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں صدار صاحب نے جو اپنی تقریر کے اپنی جو ابھی بات کی تقریر کہہ رہا ہوں اس میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امران خان کی جدوجہد کو تو مانا ہے اور اس وقت جو ملک کی لیڈرشپ ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں ایک پرائیم سٹر بننے کے ان کی لیڈرشپ دیکھیں ان کی جدوجہد دیکھیں امران خان کی جدوجہد میں زمین اسمان کا فرق ہے امران خان ایک نظریہ کے تحت ایک سوچ کے تحت آیا تھا کہ وہ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتا ہے چالیس سال سے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا دو پارٹی سسٹم تھا اس ملک میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس دو پارٹی سسٹم کو توڑا جا سکتا ہے ایک ایسی قیادت جو امران خان کی صورت میں اس پاکستان کو ملی جب وہ اقتدار میں آیا تو ملک کے معاشی علاق یہ تھے یہ ان کو بھی پتا تھا پاکستان مسلم لگ نون کو بھی اور پاکستان پیپرز پارٹی کو بھی پتا تھا شاید خاکان عباسی صاحب کو بھی اس چیز کا پتا تھا کہ یہ حکومت شہ مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی جو نئی حکومت یہ ان لوگوں نے جان چھڑائی کیونکہ چالیس سال کے جو کرزے تھے ان کی ایک ساتھ واپس کرنی تھی ملک معاشی طور پر ڈفالٹر ہونے جا رہا تھا ہمارے پاس ملازمین کی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن آپ یہ بات مانے کہ تین ساڑھے تین سال کے عرصے میں معاشی طور پر امران خان نے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے پاکستان کے آج جو زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بھی ایکسپورٹ نہیں ہے اگر آپ گجہ اللہ فیصلہ باد ملتان چلے جائے میں کاروباری تھوڑا سا اس چیز میں ہوں کہ ڈبل ڈبل شپ لگ رہی ہے جو ایک ہے لوم جس کو کہتے ہیں جو کلو کے بہو بکتی تھی آج وہ اس کی قیمت جو ہے تین سے چار لاکر پہ ہو گئے وہاں پہ ملازمین ان کے پاس نہیں مل رہے میں یہ سمجھتا ہوں نمبر ایک ملک کو پہلے معاشی لہا سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا دوسرا یہ ان کا آنا حق ہے اسلام آباد میں ان کو کوئی نہیں روک رہا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آئیں ویلکم ہر پارٹی کا حق ہے اور بلاول بٹو صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ اس حکومت کے خلاف آنا چاہتے ہیں حکومت کسی جگہ پہ رکاورن نہیں ڈال رہی اور یہ سارا چیز ڈیسائیڈ ہے انہوں نے کس طریقے سے آنا ہے کتنی دیر وہاں پر بیٹھنا ہے کیا تقریرے کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے واپس اپنے گھر کو چاہتے ہیں راشد شفیق صاحب بہت اچھی آپ کو فتقو کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ سے ہی کروں گا مجھے وقفے کے لئے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ کتنے دن رکیں گے چونکہ آپ نے بہت ایک اہم بات کر دی ہے ناظرین راشد شفیق صاحب سے بڑی اہم امتقو کر رہے ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ اپوزیشن کتنے دن یہاں پہ رکے گی بریک کے بعد خوش آمدید بریک پر جانے سے پہلے راشد شفیق صاحب نے بہت اہم بات کیا اور اسی کو شیخ صاحب ہم دہرائیں گے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے یہاں کیا رکنا ہے اور کیا دھرنا دینا ہے یہ تو آپ کے نالج میں کیا آپ کے علم میں کہا یہ کتنے دن رکیں گے یا کتنے دن یہ رک سکتے ہیں اسلام آباد میں دیکھیں جی جو یہ بندے شندے لائیں گے وہ سن سے لائیں گے پنجاب کی صورتحال ان کو پتا ہے بہتر کہ ان کی کیا صورتحال ہے میں اپنے شہر کی بھی بات کرتا ہوں میرے شہر میں تو یہ پانسو بندے نہیں کٹھے کر سکتے جو اس وقت ان کی پاکستان پیپس پارٹی کی صورتحال ہے اور سنگل ان کا پورے راول پنڈی کے لکے کے اندر ایک سنگل کونسلر بھی نہیں ہے اور بڑے مزے کی بات آتی ہے جب یہ الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں میں بیسے صدا سا بھائی ہیں بورا نہ منائے تو بیسے یہ جیے بٹو کے نعرے لگاتے ہیں جب بلدیات کا الیکشن لڑنے آتے ہیں تو بالٹی پر لڑتے ہیں تیر پر لڑتے ہی نہیں ہیں تیر کا نام استعمال نہیں کرتے اور میں نے پاکستان مسلم لڑن کا بھی اسی طریقے سے کی انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ تئیس مارچ کو پراول پنڈی نہیں ہے اسلام آباد نہیں آئیں گے میں آپ کے چینل میں بھی کہتا ہوں کہ یہ تئیس مارچ کو مسلم لڑن آلے نہیں آئیں گے یہ ضرور آئیں گے یہ جو دو چار پانچ چھے دن انہوں نے وہاں سے چلیں گے وہ اس کو آئی ویک ایک شہر میں رکیں گے دوسرے شہر تیسے میڈیا کو انہوں نے لینا ہے میڈیا ان کو کیش کرے گا یہ کیش کرائیں گے میڈیا کو اور اس کے بعد انہوں نے میرے خیال سے دو چار پائنٹ تقریریں کرنی ہیں اور تقریریں کرنے کے بعد اگر کب پہنچ رہے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آٹھ کو پہنچ رہے ہیں تو آٹھ کی شام نہیں تو نو کی صبح کو بلاول صاحب اپنے گھر سردار سلیم ایدر صاحب راشد شفیق صاحب نے کہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ اس طرح آئیں گے اور آپ نے ایک کا دن یا دو دن یہاں پہ رکنا ہے ایک ان کا کہانا کسی ہی تک ٹھیک ہے کہ آپ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے پنجاب میں اس کا صفایہ ہو چکا ہے ماں صفایہ آپ جیسے ہیں یا اسی طرح چند ایک لوگ ہیں تو پھر آپ کس طرح یہاں رک پائیں گے اور کتنے دن رکیں گے آپ کا کیا پلائن ہے دیکھیں گزارے یہ ہے کہ رکنا یا نہ رکنا تو وہ بات کی بات ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ جب لانگ مارچ چلے گا شاید میرا خیال ہے یہ اپنا گجرات جیل ہم نہیں پہنچیں گے تو شاید لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ رہے یہ بھی کوئی گرنٹی نہیں ہے اور رکنا یا نہ رکنے کی جو بات ہے وہ تو پھر ادھر آ کے فیصلہ ہوگا کہ رکنا ہے یا نہیں رکنا تو باقی یہ ہے کہ لانگ مارچ جو آئے گا انشاءاللہ پنجاب سے بھی آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد یہ اٹک کا میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا اور ٹی وی کا کوئی نمیندہ مقرر کریں اپنا کیمرو مین بھیجیں ہم اٹک سے جو اٹک پنجاب کا حیث ہے وہاں سے ہم جو لوگ لائیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آئیں گے ترنول میں ہم انہیں لائن اپ کریں گے جس کے مرضی ہے آ کے چیک کر لے تعداد آپ نے دیکھنی ہے اور پھر ٹی وی پہ آ کے بتانا ہے کہ یہ اتنی تعداد ہے صدر صاحب ہم ضرور اپنا کیمرو بھیجیں گے اور انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے کہ وہاں کو دکھا بھی سکیں اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو جب بلاول صاحب نئے نئے آیا تھی پیپلز پارٹی میں کوئی جان نہیں تھی بہت کمزوری تھی پنجاب میں تو فتح جانگ میں جو جلسہ میں نے کرایا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا پورے ٹی وی چینلز نے اس کو دکھایا اس میں بھی آپ کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں اتنا سا فتح جانگ ہے آپ کو پتہ ہے تو اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اٹک بھی پنجاب کا حیث ہے وہاں سے جو آئیں گے میں بالکل آپ کو کھلے دل سے کہہ رہا ہوں وہاں پہ لنگر بھی آپ کو کرائیں گے اور آپ اس کی میں جو ہے سردہ صاحب اس معاملے میں آپ ماشاءاللہ مطارق ہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کسی قبل پی ڈی ایم نے متعدد بار جو ہے وہ جیسے چیئرمنٹ سیننڈ کے خلاف طریقہ دو درفہ لے کے آئے ناکام ہوئے وزیراعظم کے خلاف ایک دفہ لے کے آئے ناکام ہوئے وزیراعظم کے خلاف لے کے آئے ناکام ہوئے اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے آپ کی حکومت پاکستان پیولز پارٹی کے حکومت محترمہ بے نظیر بٹو کے خلاف عدم اعتماد جب لائے گا تو تصور کیا جاتا تھا کہ ان کی حکومت اس سے کمزور تھی وہ بھی ناکام ہوئی تو قوم سے کہاں سے آپ کو اشارے مل رہے ہیں آپ بہت مطمئن دکھائی دیتے ہیں آپ کتنے مطمئن ہیں کہ آپ اس دفعہ کامیاب ہوں گے دیکھیں اشاروں کی بات نہیں ہے خان صاحب کی جدو جاید جو میں نے کہی تھی میرے شیخ صاحب بھائی جان نے بہت اس کی پوزیٹیو پکچر سامنے جو ہے وہ زہر کی میں نے کہا تھا کہ جھوٹ کی جدو جاید جو ہے وہ خان صاحب نے جو کی ہے کیونکہ آ کے تو اس میں پھر پانچ پرسنٹ بھی انہوں نے سچ نہیں کیا تو گزارش یہ ہے کہ خان صاحب نے جو یہ تین ساڑھے تین سال لگائے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کے ایم ایس سے پوچھیں جا کے تو وہ تو ڈیر سال بعد ہی جو ہے وہ فیڈ اپ ہوئے ہوئے تھے لیکن خوشکسمتی کہیں یا بدکسمتی کہیں ہر پارٹی میں پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ بیس پرسنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک گورنمنٹ جاتی ہے اور نیا جو آنے والا ہوتا ہے تو بہت سارے پنچی جو ہے وہ بڑے تیزی کے ساتھ ایک درخت سے اڑھ کے دوسرے درخت پہ جا کے بیٹھتے ہیں انہیں کو بتاتا ہے کہ اس درخت میں آپ اچھا پھل لگنے والا ہے تو وہ درچلے جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ جو ابھی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو اس میں آپ نے دیکھا آپ کو پتہ بھی ہے ذرا اس کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایسی وہ طاقت وارکوفتیں ہیں کہ جن کے فونوں اور اشاروں کے بغیر جو ہے ایک پانچ دس پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے جس کی وجہ سے عدم اعتماد جو ناکام ہو جاتی ہے نہیں ہوئی ہے کہ سب نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر خان صاحب کو اصولی طور پہ میں شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ خان صاحب پانچ سال کے لیے آئے ہیں چاہے جس طرح بھی آئے ہیں لوگوں نے انہیں ووٹ بھی دیئے ہیں اور جو کمی بیشی تھی وہ نکالی بھی گئی اگر نوے ووٹ تھے ان کو چلے سو کر دیا گیا خان صاحب کو لے کے آیا گیا لیکن جو لانے والے ہیں اب انہیں بھی نظر آ گیا کہ اگر خان صاحب کو اور موقع دیا گیا تو خدا نہ خواستہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے کہ یہاں سے پھر واپس آنا شاید مشکل ہو جائے راشد شفیق صاحب آپ ملک کی سب سے اہم شخصیت شیخ رشید احمد صاحب کے سیاسی جانشین تصور کی جاتے ہیں بہت سارے چیزیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں آپ ان کو کس طرح رکیں گے اگر آ جاتے ہیں بڑی تعداد میں جیسے سردار صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اگر یہاں کے زیادہ رک جاتے ہیں کیا مضاہمت ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے کے ضرورت نہیں یہ خود ہی چلے جائیں گے سردی یہ ان کا جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے ہم نے تو کسی دن بھی نہیں کہا کہ ان کو کسی جگہ پر روک رہے ہیں بشرت ہے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں جو جگہ ان کو دی گئی ہے وہ جگہ پر آ کے وہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہیں کہ انہوں نے کہاں سے چلنا ہے کہاں پر آ کر رکنا ہے کہاں پر ان کا پڑاؤ رکے گا کہاں پر ان کی سپیچ سنی ہے کیا کیا کچھ ہونا ہے اور اس کے بعد پیپرز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے اس کو تو حکومت سیریس لے ہی نہیں رہی اور نہ ہی مسلم لیگ نون کے جو لانگ مارچ کو ہم سیریس لے رہے ہیں ہم تو سمپل ان سے ایک درخواست کی تھی کہ تئیس مارچ کو نہ آئے میں پھر کہا رہا ہوں وہ نہیں آئیں گے باقی یہ ان کا رائٹ ہے یہ شوق پورا کر لیں اور جو باتیں انہوں نے کرنی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ایک صوبے کی پارٹی ہے اور سندھ سے چند لوگوں کو کٹھا کر کے بسوں میں سرکاری بسوں میں لوگوں کو بٹھا کر آپ دیکھیں گے جو سندھ کے ان کو تو اصل مارچ کرنا چاہیے سندھ کے اندر اگر آپ اندرونے سندھ جائیں وہاں پر لوگ وہاں پر کتے کی دوائی ان کے پاس نہیں ہے مرنے سے لوگ بھوکیں مر رہے ہیں بھوک افلاس کے ساتھ وہاں پر لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت چار صوبے ہیں پاکستان میں لیکن سب سے زیادہ ابتر حالات اس صوبہ سندھ کے ہیں جس کے یہ بلاول بٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب گزشتہ پچیس تیس چالی سال سے اقتدار انجوائے کر رہے ہیں صوبے کے اوپر صوبے کے لیے انہوں نے کبھی سنگل ٹیڈی پینک کا کام نہیں کیا اب وہاں پر لوگوں کو دو دو چار چار ہزار پیار دے کر لائیں گے راستے میں ان کے انویسٹر موجود ہیں وہ ان کے لیے کھانے شانے بھی بنائیں گے شکل آصف زرداری صاحب کو انہوں نے دکھانی ہے اور وہ دکھا کے کہ ہم نے فلان جگہ پر اتنا کر دیا جی فلان جگہ پر اتنا کر دیا اور جب اسلام با جے پہنچ رہیں گے صورتحال کیمرے کی آگ دیکھ لیں گے پیپلز پارٹی میں وہ دم خم نہیں ہے سیاسی طور پر یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا مارچ کر رہے ہیں یہاں تو یہ برملا کہے کہ آئیں گے وہاں پر بیٹھیں گے صیفے دیں گے جب تک ہم گھر نہیں جائیں گے حکومت اب ریزائن نہیں کرتی پھر تو مزہ آتا ہے کلیر کٹ جو ان کی ڈریکشن وہ بھی تک تو آئی نہیں ہے یہی ہے بلاول بٹو صاحب نے کہا کہ جی کہ مارے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں حکومت کہہ رہی آ جو انتظامات ہمارے میں راشد شفیق صاحب مجھے پھر وقفے کیلئے کہا رہا گیا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں لیکن آپ نے بہت اہم بات کیا کہ پیپلز پارٹی میں اب وہ دم خم نہیں ہے اور ان کو سندھ میں ہی جو ہے وہ مارچ کرنا چاہیے راشد شفیق صاحب بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اب ختم ہو چکی ہے صرف سندھ کی حد تک رہ گئی ہے چھوٹی سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر راشد شفیق صاحب سے ہی بات کریں گے بریک کے بعد خوش آمدید راشد شفیق صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے انتہائی اہم گفتگو چل رہی ہے راشد شفیق صاحب ایک جو ہے سمجھ جاتی ہے جیسے سردار صاحب بھی مطمئن ہیں اور بیڈی ایم بھی مطمئن ہیں ایک انتہائی اہم جو شخصیت ہے آپ کے پاس تیارے والی شخصیت ان کا تیارہ اگر کسی اور جگہ لینڈ کر جاتا ہے وہ بھی ناراض دکھائی دیتے ہیں جس طرح کاف لیگ بھی ناراض دکھائی دیتے ہیں بہت ساری آپ کے اتحادی جہاں وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں تو شاید یہ اس بیس بھی بھی مطمئن ہو آپ کا سمجھتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے بڑی کوچش کر لی ہے چودی پریز علیہ صاحب ہمارے بڑے ہیں چودی شجاہ صاحب کے ساتھ پریز علیہ صاحب کے ساتھ آپ سمجھیں کہ خاندانی مراسم ان کے بزرگوں کے ساتھ وہ کبھی بھی میرے خیال سے تین ساڑھے ڈیر سال ڈیر سال کے لیے کیا کریں گے جاں گے مسلم لنگ نون کے ساتھ زرداری صاحب سے تو انہیں کچھ مل سکتا ہے لیکن پاکستان مسلم لنگ نون سے انہیں کچھ نہیں مل سکتا ان کو پتا ہے کہ مسلم لنگ نون نے ہمیشہ ان لوگوں کو وقت آنے کے اوپر استعمال ہی کی ہے اور تیارے علی جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہے اور پاکستان انہوں نے آج تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی اختلافات دو دوستوں میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن انہوں میں جو اکثریت ہے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میرے ساتھ قومی سمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں جو جنگی ترین صاحب کے بڑے اچھے دوستوں میں سے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹ پر منتخب ہو کر آئے ہیں جنگی ترین صاحب کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقہ ضرور ہیں لیکن اس پانچ سال تک ہم امران خان صاحب کے پابند ہیں اور وہ امران خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کریں گے جب یہ ادم اعتماد لائیں گے اور یہ ادم اعتماد آ جانی چاہیے تھے یہ ایک مہنہ ہو گیا جب ان کے پاس فگر پورے ہوں قومی سمبلی میں تو ویٹ کرتے ہیں میں خود روز صبح فون کر کے پوچھتا ہوں شام کو چار بیجے کے کوئی قرارداد آئی ان کے پاس اگر سکنیچر مجود ہیں بندے مجود ہیں اگر پرائیم میسٹر کہنے انہوں نے ڈیسائٹ کر لیا سی ایم پنجاب ڈیسائٹ کر لیا تو ویڈے نے آف آن آور ان کو قرارداد قومی سمبلی میں پیش کر دینی چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے روز صبح شام ٹی وی چینل کے اوپر آگے آج آرہی ہے کل آرہی ہے اب انہوں نے کہا جی مارچ کے مہینے میں آئے گی اسی طریقے سے مارچ سے آگے پھر اگر رمضان آ جائے نا جی اور یہ نہ میں کہتا ہوں ان میں اتنا دم خم نہیں ہیں اور پاکستان طریقے انصاف وزیراعظم امران خان کی قیادت میں بالکل محتد بیٹھی ہے اور انہوں نے ہم نے جو ان تین ساڑھے تین سال میں ڈیلیور کیا وہ بھی قوم کے سامنے منگائی ایک جنون ایشو ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے غریب کی اوپر یہ لیکن یہ پاکستان میں نہیں اگر یہ کہیں جی کہ پاکستان امران خان کی وجہ سے منگائی آگی پوری دنیا میں آپ جا کے دیں کہ اس میں منگائی جو وہ ملک جن کے پاہم تو پھر ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ ترقی یافتہ ملک وہ بھی اس کیلے پیٹ میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی اب دوبارہ انہوں نے روست لگایا اور میرے خیال سے یہ آنے علی دنوں میں سردہ صاحب میں گئے کی تو آپ کی بات راشد شفیر صاحب نے تسلیم کر لیا لیکن ایک اور بڑی اہم انہوں نے بات کیا آپ کی زرداری صاحب کی بھی چودری پرویز الہی خاندان سے بہت اچھے تعلق ہیں وہ ان سے مل بھی چکی ہیں پوتے بے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ آپ کے ساتھ ہے یا مونو سلائی کا جو بیان تھا وہ مرکز کی حد تک ہے تو پنجاب میں آپ پہلے کچھ کر پائیں گے اس بارے میں کہنا ہوں لیکن مونو سلائی صاحب کا جو بیان تھا اس پہ پھر پرویز الہی صاحب نے ان کی سرزنش کی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چودری برادران زرداری صاحب کے پاس گئے ہیں اگر وہ بیان ٹھیک ہوتا تو وہ جو ملاقاتیں تھی وہیں پہ ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن بات چیت آگے چال رہی ہے باقی یہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کا حکومت کو چھوڑنا ضروری ہے حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز ہیں وہ خان صاحب کی پالیسیوں سے سخت تنگ ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتے ہیں آگے سے انہیں کچھ چاہیے گرانٹیز چاہیے کچھ معاملات پہ بات چیت چاہیے اور اس پہ بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کا رابطہ ہے اور دوسری لانگ مارچ کے والے سے شیخ صاحب نے جو کہا اب اس میں کوئی شاکشو بنی ہے دیکھیں ہمارا اپنا ملک ہے ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں ہم میں اور پی ٹی آئی میں یہ فرق ہے کہ بالکل ہم جہاں بھی آئیں گے پور امن آئیں گے نہ ہم نے پی ٹی وی پہ عملہ کرنا ہے نہ ہم نے پارلیمنٹ کا گھراؤ کرنا ہے نہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونا ہے اور نہ اپنے ملک کا کوئی ایک گملہ توڑنا ہے ہم نے یہ پور امن احتجاج کرنا ہے اگر اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ہم وہ پی ٹی آئی والے احتجاج کریں کہ اگر ہم اقتدار میں نہیں آئے تو ملک کا بیڑا غرق کر دو تو وہ ہم نے نہیں کرنا وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھیں ہماری نالیکی سمجھیں یا جو بھی آپ سمجھیں اس پہ ہم وہ ماننے کے لیے پی ٹی ایم نے پہلے بھی کہا کہ اب جب ہم آئیں گے تو آر یا پار ہوگا لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم خود ہی ٹوٹ گئی اس دفعہ آپ کتنے مطمئن ہیں کتنا آپ سٹیک کریں گے کتنا رکیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب آ رہے ہیں تو یہاں سے ادم تحریک ادم اعتماد کامیابی کے ساتھ واپس دیکھیں ہم نے ایک آپ نے ایک روڈ میپ بنایا ہو گیا ہے اس روڈ میپ کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور یہ بالکل آپ کو گرنٹی میں گرنٹڈ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہے اس میں لانگ مارچ بھی اس کا ایک حصہ ہے تحریک ادم اعتماد بھی ایک حصہ ہے اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ اس قوم کی جان خان صاحب سے چھوٹ جائے گی راشت شفیق صاحب آپ پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی میں آئے آپ نے لوکل سیاست کی وہاں سے آپ کو اللہ نے عزید دی اور یہاں پہنچے آپ ممبر قومی اسمبلی منتخبی آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں پہ سرکاری پروٹوکول ہے سرکاری گاڑیاں ملازمت اچھی تنخواہیں مرات اور پھر بے شمار اب لوگوں کے کام کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے اور اگلی دفعہ آپ اگر الیکشنل لڑنا پڑا تو کس جماعت سے لڑیں گے دیکھیں جی اس میں نمبر ایک تو کوئی سیاسی مرات نہیں ہے اور وزیراعظم ران خان نے وہ جو شہانہ اقتدار ہوتا تھا اس اقتدار کو ختم کیا اگر کوئی پرائیم میسٹر ہاؤس جائے تو چائے کے کب کے ساتھ ایک چھوٹا سا بسکوٹ ملتا ہے دوسری دفعہ آپ چائے کا کب بھی نہیں لے سکتے ورنہ تو پرائیم میسٹر ہاؤس کا بلی کروڑر پہ اور کا بنتا تھا مختلف قسم کی ڈشیں ہیلیکپٹروں سے آتی تھی جاتی تھی ساری معاملہ اور وزیراعظم پاکستان طریقین صاحب کی حکومت نے ان تین ساڑھے تین سال کے اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ کوشش کی ہے کہ عوام کو غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے احساس پروگرام آپ کے سامنے ہے احساس کفالت پروگرام آپ کے سامنے ہے ہیلتھ کارڈ آپ کے سامنے ہے اور یہ ہیلتھ کارڈ صدار صاحب ایک اتنی بڑی نعمت ہے میں آپ کے چینل کے زیرے بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس شہر سے ایوی راول پرنڈی شہر سے ممبر قومی سملی ہوں وہاں پر تین چار بڑے سرکاری اسپتال ہیں اور رزانہ تین سے چار ہزار لوگ بی سروے کی پرچی کٹوا کر ڈی ایچ کے اسپتال میں پیراسیٹا مول اور ڈیسپرین کے لیے دھکے کھاتے تھے اور اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سسکھییں لے لے کے مر جاتے تھے یہ چالیس سال کا انکہ ایک اتدار ہے اس قسم کی سروس بتائیں کسی کو پہلی دفعہ اور وہ لوگ جو دس بارہ بارہ سال سے اپنے اپریٹ نہیں کروا سکے کوئی دل کا مریض آیا جاں کسی اور چیز میں وہ مبتلہ ہے آج تمام سرکاری اسپتالوں میں راول پنڈی کو پر لوڈ ختم ہو چکا ہے پرائیوٹ اسپتالوں میں لوگ بائزت طریقے سے اپنا علاج کروا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلا جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وزیر آدم ران خان کی قیادت میں ہم اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر لڑیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس ہیلتھ کارڈ سے اس حکومت نے کیا فائد تھے اور جو الیکشن میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوں راشر شفیق صاحب آپ نے بھی بہت اچھا اپنا پوائنٹ جہاں وہ واضح کیا ہے میری کوشش ہوگی کہ جب آپ لانگ مارچ اسلام تک لے کے آئیں تو ایک دفعہ آپ دونوں کو پھر میں اپنے اسی پروریم میں اکٹھا کرلوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ سردار سلیم اہدر صاحب نے بڑا واضح کہ ہم اس دفعہ آ رہے ہیں اور پیچھے نہیں اٹنے والے عمران خان کی حکومت کو خاتمہ کر کے واپس جائیں گے جبکہ شیخ راشر شفیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو سندھ کے اندر بھی جو ہے محدود ہیں ان کی حکومت سندھ میں ہی اگر یہ اتجاج کر دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے چونکہ وہاں پر بھی کرپشن ہے اور سندھ کرپشن کا گڑ بن چکا ہے لیکن چونکہ اب ہمارے پروریم کا وقت ختم ہو گیا ہے میں اپنے دونوں موزیز عمران کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں اگلے بار آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللوی تب تک کیلئے ہمیں اجازے دیجئے خدا حافظ پاکستان پہندہ آباد